بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتمیٹکس فونڈیشن میں میں آپ کو حوش آمدید کہتا ہوں ٹین پوئنٹ ون میں ہم نے جتنے بھی کوشن کیے تھے وہ والیم کے کوشن تھے یعنی کہ ہم ڈبل انٹیگرل کے ذریعے ہم کسی بھی جو ٹو ویریبل جو فنکشن ہوتا ہے اس کے نیچے جتنا بھی والیم آ رہا ہوتا ہے اس والیم کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں ڈبل انٹیگرلز کے ذریعے لیکن ڈبل انٹیگرلز کا استعمال کر کے ہم ایریا بھی فائنڈ کر سکتے ہیں پلین کے اوپر یعنی کہ جو آپ ڈومین دے رہے ہیں جو ریجن ڈومین ہمارے پاس ہے کسی ٹو ویریبل فنکشن کا اگر وہ جو ریجن ڈی ہے وہ اس کا ڈومین ہے تو اس کا ہم ایریا بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کس کے ذریعے ڈبل انٹیگرل کے ذریعے لیکن وہ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ریکٹینگل ہے ہمارے پاس یہ پلین ہے ایک ایک ایکس وائی پلین ہے اس کے اوپر ہمارے پاس جو ڈی ڈومین ہے وہ ڈومین ہے ریکٹینگل یہ ریکٹینگل suppose کر لیتے ہیں یعنی کہ اب ہم پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دبل انٹیگرل تو ہمیں والیوم دیتا ہے یہ ایریہ کیسے دے گا دیکھیں suppose کرتے ہیں یہاں پر vai کی value 1 ہے یہاں پر vai کی value 2 ہے یہاں پر ایکس کی ویلیو 2 کار لیتے ہیں یہاں پر ایکس کی ویلیو 4 کار لیتے ہیں ٹھیک ہے سپوس کرتے ہیں یہ ریکٹینگل ہے اب یہ جو ریکٹینگل ہے اس کا ویسے ایریا کیا آئے گا جو اس کی جو لمبائی ہے لمبائی یہ ہے نا 4-2 کریں تو کتنی لمبائی آتی ہے 2 اور 2-1 کریں تو 1 لمبائی آتی ہے تو اس کا ایریا ویسے جنرل کیا ہوگا ایریا is equal to 1 راس 2 is equal to 2 لیکن double integral کے ذریعے اگر ہم find کریں تو پھر ایریا تو اس کا جواب to ہی آنا چاہیے اگر یہ double integral ایریا ہمیں دیتا ہے ایریا کب دیتا ہے اگر اس domain کے اوپر کوئی function نہ رکھیں بلکہ one رکھ دیں کوئی function نہ رکھیں function کی جگہ آپ one value رکھ دیں تو جو بھی اس کا جواب آئے گا وہ ایریا ہی ہوگا for example یہ domain اب ایسے ہمیں بتایا گیا جو پچھلے ہم نے پڑے تھے ہم نے 10.1 میں question پڑے تھے ان میں کوئی نہ کوئی function دیا ہوتا تھا ادھر اندر x square plus y square کچھ بھی function دیا ہوتا تھا لیکن اگر یہ function نہ ہو اگر یہ function نہ ہو صرف اس function کی جگہ one لکھا ہو تو ہم جو اس کا جواب آئے گا وہ اس domain کا ایریا ہی آئے گا اب اس کا ہم try کا چیک کرتے ہیں اس کا جو domain ہے اگر اس کے اندر کوئی function نہیں رکھتے dx یعنی کہ x کے لیہے سے پہلے کر لیتے ہیں dy کے لیے آزے بعد میں کھا لیتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے کوئی function نہیں رکھا اب اس کی limits ہم اس domain کو دے کے لکھیں گے اس کی dx لکھا ہو ہے تو x کے لیے آزے پہلے جو ہے نا وہ limit چیک کریں گے اب limit find کرنے کے لیے ہمیں ہمارے پاس اس rectangle جو ہے اس کی curve ہونے چاہیے یہ جو curve ہے x is equal to 2 بنی ہوئی ہے تو یہ جو line ہے اس کو ہم suppose کھا لیتے ہیں x is equal to 2 والی line ہے اور یہ جو line ہے یہ کونسی ہے y is equal to 2 والی line ہے اور یہ جو line ہے یہ ہے y is equal to 1 والی line ہے اور یہ والی جو line ہے یہ ہے x is equal to 4 والی line اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے پہلے dx x کے لیے آزے ہم نے change find کرنا اس کی limit find کرنی ہے تو ہم x axis کی along اس region کے اندر ایک پٹی رکھ دیں گے اس طرح یہ جو پٹی ہے دیکھیں یہ جو پٹی ہے پہلے کس line کو touch کر رہی ہے اگر ہم left سے right کی طرف جائیں کیونکہ x axis کے parallel ہم لکھ رہے ہیں نا پہلے اس line کو touch کر رہی ہے یہ کونسی line ہے x is equal to 2 ادھر ہم لکھ دیں گے x is equal to 2 تو right side سے کس کو touch کر رہی ہے x is equal to 4 x is equal to 4 اور d y اب y کی value کہاں سے کا عدد ہے y کی value ہیں 1 سے لے کر 2 تک دیکھیں گے ادھر لکھتے ہیں کہ y is equal to 1 سے لے کر 2 تک ہے اب اس کو حل کرتے ہیں اس کا جواب یہی آنا چاہیے اگر یہ آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ double integral ہے اس کا ہم area بھی اس کے ذریعہ ہم area بھی find کر سکتے ہیں تو یعنی کہ اب اس میں اس ادھر 1 ہے نا تو 1 کا integration کیا ہوتی ہے x dx کے لئے سے تو y is equal to 1 2 y is equal to 2 limit کہاں سے کہاں تک ہے limit ہے 2 سے لے کر 4 تک dy is equal to اوپر وال limit 4 ہے minus نیچے والی جو limit ہے وہ کیا ہے 2 اس میں 2 رکھ دیں گے اور یہ integration ہے 1 سے لے کر 2 تک اب بیچے باہر گیا ہے y رہ گیا ہے 4 میں سے 2 باقی 2 تو 1 سے لے کر 2 تک dy اس کی integration کریں گے کیا آئے گا 2 y limit کیا ہے 1 سے لے کر 2 تک 2 کو ہم باہر رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے 2 into y میں پہلے 2 رکھیں گے پھر 1 تو ہمارے پاس کیا آئے گا 2 into 1 is equal to 2 تو دیکھیں دیکھیں double integral کے ذریعے اگر اس کے میں function کی جگہ 1 رکھیں تو جو domain ہوتی ہے وہ اس کا area ہمیں مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ایک trick تھی کہ اگر آپ double integral کے ذریعے area find کرنا چاہتے ہیں تو آپ function کی جگہ آپ 1 رکھ دیں تو آپ کو double integral کی یعنی کہ area کے value آپ کو مل جائے گی حالانکہ یہ ہوتا volume ہی ہے یعنی کہ یہ area نہیں بلکہ ہوتا یہ volume ہے کہ double integral سے ہم volume ہی find کرتے ہیں لیکن یہ volume area کے برابر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جواب area کے برابر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر ہم volume اس کے ذریعے اگر double integral کے ذریعے ہمیں پتا ہے volume ملتا ہے تو وہ جو volume اس اگر one رکھنے سے جو volume ملتا ہے وہ area کے برابر ہوتا ہے تو اگر ہم یہ والا double integral find کر لیں تو وہ ہی ہمارا area آ جاتا ہے اگر one اس میں رکھتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس کہ area ہم اس کی example دیکھتے ہیں find the area bounded by the parabola y is equal to x square and straight line y is equal to x plus 2 تو اب اس نے صرف domain دیا اب function تو اس نے کوئی نہیں دیا find the area bounded by یعنی کہ یہ parabola ہے اور دوسرا کیا ہے straight line ہے ٹھیک ہے اس نے دو domain کی دو چیزیں دی ہیں اس نے function ہمیں کوئی نہیں دیا اب زیادی بات function نہیں دیا تو ہم نے area find کرنا ہے تو function کی جگہ ہم one رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس نے یہ limit کیسے لکھی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں suppose کرتے ہیں ہم نے یہ dy dx یعنی کہ dy dx آپ جو مرضی لکھ لیں dx dy لکھ لیں یا dy dx لکھ لیں limit تو اس کے حساب ہی آئیں گی اگر x لکھیں گے تو x کے لئے اسے ادھر آجے کی limit y لکھیں گے تو y کے لئے اسے ادھر آجے کی limit تو ہم یہ زیادہ آسان ہے کہ آپ dy پہلے رکھ لیں تو dy اگر رکھنے سے ہمارے پاس یہ ایک پیرابولا کی کرو ہے y is equal to x square یہ کرو ہے ٹھیک ہے اور جو line ہے y is equal to x plus one اس نے یہ line کیسے بنائی ہے دیکھو اس نے line ایسے بنائی ہے کہ اس کو اور اس کو اس نے حال کیا ہے جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو cut کریں گے اور x کی value ہمیں مل جائیں گی کیسے value ملیں گی دیکھو y is equal to x square y is equal to x plus 2 ہے اب x y کی جگہ یہ رکھ دیتے ہیں x plus 2 is equal to x square ہو جائے گا تو x square minus x minus 2 is equal to 0 اس کو حل کال لیتے ہیں اس کو factorize کرتے ہیں x square plus sorry minus 2 x plus x minus 2 ٹھیک ہے is equal to 0 مزید simplify کرتے ہیں x کامل لیتے ہیں x minus 2 plus 1 کامل لیتے ہیں x minus 2 ٹھیک ہے is equal to 0 تو یہاں پر value آئے گی x is equal to minus 1 آئے گی ایک value ہو گیا x is equal to تو اس کا مطلب ہے ہمارے جو region ہے یہ جو region ہے اس میں x کی value کان سے start ہو رہی ہیں x is equal to minus 1 سے start ہو رہی ہیں اور x is equal to 2 تک جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں تک value جا رہی ہیں تو یہ ہمارا جو region ہے اس کا ہم نے area find کرنا ہے اس region کا area find کرنے کے لیے ہم double integral لکھتے ہیں ادھر لکھتی ہے میں نے تو dy کے لیے آسے پہلے کرنا تو ایک پٹی رکھیں گے ان دونوں کے درمیان نیچے سے کس کو touch کر رہی ہے یا پٹی y is equal to x square سے touch کر رہی ہے تو ادھر لکھیں گے y is equal to x square اوپر کس کو touch کر رہی ہے y is equal to y is equal to x plus 2 والی line کو touch کر رہی ہے اور x کی value کہاں سے کہاں تھا کہ x کی value ہے minus 1 سے لے کر 2 تک minus 1 سے لے کر 2 تک تو اس طرح اس نے یہ اس میں limits لگائی ہیں اندر اس نے 1 لکھا ہوا ہے تو ساری اس نے اس کو صال کیا تو اس کا انصر آیا 9 by 2 یعنی کہ یہ جو region ہے اس کا area کتنا آیا ہے 9 by 2 تو ہم double integral کے ذریعے ہم اس کا area بھی find کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا جو چیز ہے وہ ہے use double integration to find the area enclosed by the cardiaid r is equal to a into 1 minus cause of theta اب یہ جو equation ہے cardiaid cardiaid میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ graph اس کا جس طرح دل کی shape ہوتی ہے heart کی shape ہوتی ہے اسی طرح اس کے graph کی shape ہوتی ہے اگر ادھر sine theta ہوگا تو وہ along y axis graph بنے گا دل کی شکل کا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس ادھر یعنی کہ ادھر plus sine theta ہوگا تو ہمارے پاس اس طرح کا دل بنے گا یعنی کہ یہ اس طرح sorry یہ اس طرح اور اس طرح ٹھیک ہے اگر ادھر اگر ادھر minus sine theta ہوگا ٹھیک ہے minus sine theta تو یہ اس طرح کا نیچے دل بنے گا اس طرح ٹھیک ہے اگر ادھر ہمارے پاس یہ minus cause theta ہے تو زیاری بات ہے minus x axis یعنی کہ بنے گا x axis کی طرف لیکن اس طرف بنے گا minus والے کی side کی طرف اگر plus cause ہوگا تو اس طرف بنے گا یہ تو یہ ہمارے پاس یہ جو area ہم نے find کرنا ہے اس region کا area ہم نے find کرنا ہے using double integration find the area enclosed by this cardiaid اس cardiaid کا area find کرنے کے لئے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح area x axis کے اوپر ہے ٹھیک ہے اسی طرح area x axis کے نیچے ہے تو اگر ہم یہ والا area find کر لیں اگر x axis والا area find کر لیں تو ہمارے پاس یعنی کہ اوپر والا area find کر لیں تو اس کو two سے multiply کر دیں تو نیچے والے کا بھی آ جائے گا کیونکہ وہ بھی اسی طرح کا area تو اس کا area find کرنے کے لئے ہم لکھتے ہیں double integral ٹھیک ہے تو ہمیشہ ہم لکھتے ہیں dx dy کی جگہ ہم لکھتے ہیں r dr d theta لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر بھی لکھا ہوگا اس نے dx dy کی جگہ اس نے لکھا r dr d theta اب کیونکہ پہلے dr آ رہا ہے تو r کی value ہم پہلے دیکھیں گے r کان سے start ہو رہا ہے r zero سے start ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب کوئی یعنی کہ اگر circle ہوتا ادھر اگر ادھر circle ہوتا for example یہ circle ٹھیک ہے اس میں r کی value zero سے start ہوتی ہے اور یعنی کہ ادھر تک جاتی ہے جتنا وہ value ہوتی ہے اور وہ circle کے radius ہمیشہ constant رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ circle نہیں ہے یہ تو اس میں جو figure بنی ہوئی ہے یہ circle نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا جو radius سے constant رہے گا change ہوتا رہے گا اب یہ zero سے start ہو رہا ہے r r zero سے start ہو رہا ہے تو اب یہ curve کی شکل بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ r ہے سارے اگر یہ r ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی question ہوگی تو وہی cardiaid کی question ہے یہ r ٹھیک ہے یہ والا تو اس کا مطلب ہے یہ zero سے start ہوگا اور اس curve تک جائے گا a a into a into one minus cause of theta یہ تھا ہمارے r کی limits اور جو theta کی limits وہ کہاں تک ہیں دیکھیں theta یہاں پر theta کی value zero تھی ہے اس کو اگر گمعا کے اس طرح لے کے جائیں ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر یہی area ہم نے find کرنا ہے تو یہ r zero سے start ہوگے کہاں تک گیا ہے پائی تک گیا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس نے لکھا ہے r zero سے لے کر پائی تک zero سے لے کر پائی تک اور کیونکہ یہ ہم نے جو پورے دل کا جو ہے نا یہ area find کرنا ہے تو اس کا area جو ہے وہ two سے multiply کرنے سے اس پورے کا region کا area آ جائے گا تو اس کو two سے multiply کر کے اس نے اس کو solve کیا ہے solve کر کے اس نے جب answer لکھا ہے تو یہ اس پورے region کا area اس نے double integration کے ذریعے find کر لیا ہے